بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ میرے ہاتھ میں فون دیکھ رہے ہیں ہواوی کا فون ہے اور اس پہ بوٹ لوب پہ آئی ہے لوگو پہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے بار بار لوگو کے بعد کبھی اس پہ ریکووری بھی آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یا اس میں اصل مسئلہ کیا ہے میں پہلے اس کو کر چکا ہوں جس آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو اس طرح سے لگا کے اس کو جب چارجر پہ لگائیں تب یہ ایسے کرتا ہے جب اتار دیں تو یہ بند ہو جاتا ہے تو آپ اگر پہلے سے میرے فالو آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں آتا ہے لیکن اگر آپ نئے ہیں تو آپ کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں جب چارجر لگا لیتے ہیں تو یہ بوٹ لوب پہ آ جاتا ہے یا اس پہ کبھی کبھی ریکووری میں بھی چلا جاتا ہے تو اس کا ہسٹری میں آپ کو بتانے لگا ہوں تھوڑی سی کہ یہ کسٹمر آیا میرے پاس اس کی سکرین خراب تھی تو میں نے اس کو پیسے بتایا تو شاید اس کی رین میں نہیں تھے وہ چلے گئے لیکن انہوں نے جا کے کہیں سے سکرین بھی چین کرائی ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن دوبارہ سے توڑ دی اس نے تو کہیں سے سکرین چین کرائی اور پیسے بھی تقریباً اتنے ہی لگائے جتنے میں نے بتایا تھے کیونکہ بہت زیادہ فرق نہیں آتا ان چیزوں میں تو اب اس کو جب چارجر اٹھا دیا تو بند ہو گیا تو اس کا مسئلہ بیٹری کا ہے ٹھیک ہے اصل میں بیٹری جو ہے نا وہ ڈس کنیکٹڈ ہے تو ظاہر ہے کچھ لوگ جب ایکسپیرینس نہیں رکھتے تو وہ پھر بیڑا گھر کرتے ہیں ڈیوائز کا یہاں پہ ایک لگی ہوتی ہے پتری سی یہاں سے لگ کے یہاں پہ پیچ کے نیچے آ جاتی ہے اور یہ دبا کر رکھتی ہے اس کے کنیکٹر کو اور یہاں پہ بھی آتی ہے کیمرے بھی جو ہے نا وہ اکثر لوگ ہاتھ لگا کے خراب کر دیتے ہیں تو آپ یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ کبھی اگر آپ مکینک ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ چیزیں آپ مشن نہیں کریں گے یہ انتہائی ضروری ہوتی ہے اب یہ بیٹری رپلیس ہوگی کیونکہ بیٹری بزار والی تھی تو یہ کنیکٹرس کا ہندر پرسنٹ ریجنل نہیں ہے تو یہ بار بار اٹھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو چھلا کر دکھا دوں اب یہ چارجر سے ہوتا رہا ہے میں نے اس کا پاور بٹن پرس کیا اور فون کو چل جانا چاہیے یہ چل گیا اب میں چارجر دوبارہ سے لگا رہا ہوں تاکہ اس کی بیٹری ہو سکتا ہے لو ہو تو یہ بند نہ ہو اس دوران تو اس کو کرتے کرتے کسٹمر نے اپنا ڈیٹا بھی زائع کر دیا کیونکہ جب ریکاوری میں گیا تو وہاں پہ اس نے اس کو وائپ کر دیا یا اس کو فیکٹری ریسٹ کر دیا پھر بھی فون ویسے ہی رہا تو اب نقصان دو ہوئے کہ ایک تو یہ دوبارہ سے مجھے اس نے کچھ پیسے دینے ظاہر ہے اب یہ ریکاوری میں چلا گیا تو اس نے یہاں سے ریسٹ کر دیا اس کو تو اب میں اس کو جو ہنا ریبوٹ کروں گا یہاں سے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس نے ریسٹ کر دیا فون کو ریسٹ کرنے کے بعد فون پھر بھی نہیں چلا یہ ابھی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے آئے فون کے سامنے کھڑے ہوئے میں نے یہ کر دیا میں نے ان کو بتا دیا تھا پہلے یہ بیکٹری کا مسئلہ ہے اور یہ فٹنگ کا مسئلہ ہے تو فٹنگ ظاہر ہے اگر آپ مکانک ہے تو آپ ان چیزوں کا کیا رکھا کریں کیمرے کی پروڈکشن کے لیے ٹیپ لگا لیا کریں ہیٹ رزیسٹن ٹیپ میں یہ یوز کرتا ہوں آپ جس طرح کرنا چاہیں لیکن اس ٹیپ کا یہ کہ یہ اپنی جو گم ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے کیمرے کے اوپر لینز کے تو ابھی یہ چل گیا کنفیگریشن میں جائیں گے تو یہ مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بندے نے تھوڑا سا نوٹ کیا کہ تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جو بندہ آپ کو بہت کام پیسے بتا رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے اب اس نے بیٹھی اس کو جو ہے نا ٹائم پہ نہیں بتائی بیٹھی اس کو بعد میں بتائی ہے تاکہ یہ پیسے بیٹھی والے سمجھے کہ وہ بچ جائیں گے تو اس کی وجہ سے پیسے اس نے کم نوٹ کیے تو بیٹری بھی ریپلیس ہوئی ڈیسپلی بھی ریپلیس ہوئی پیسے بھی اتنے لگے جبکہ یہ پیسے اور ڈیٹا ایکسرا جو ہے نا نقصان ہوا تو آپ کبھی بھی مکینک کی سیلیکشن میں جو ہنا یہ چیزیں نہ بھولیے گا آئی ہوپ یہ آپ کو پسند آئے گی دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ یہ تو چالی جائے گا تھوڑ دیر میں